قوہ اور اس کی بیوی ایک دن سیر کے لئے نکلتے ہیں تاکہ وہ پہاڑوں کی طرف جائیں اور پہاڑ دیکھ کر آئیں توتے بھائی کیسے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو ہم پہاڑوں کی سیر کی طرف جا رہے ہیں کیا آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے قوہ بھائی میں ٹھیک ہوں اور میں ابھی امرود کھا رہا تھا اور میں نے پہاڑوں کی طرف نہیں جانا میں یہاں ٹھیک ہوں بٹو تم تو ہر وقت مٹی چیزیں کھاتے رہتے ہو اور ہمیں تو دانا تک نصیب نہیں ہوتا تمہاری کیا بات ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تم بھی کھاتے ہو اور میں بھی کھاتا ہوں بس ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے مٹو بھائی اب ہم نکلتے ہیں ہمیں پہاڑوں کی طرف جانا ہے اب تم تو ہمارے ساتھ نہیں آ رہے اور پھر قوہ اور اس کی بیوی دونوں پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں تاکہ وہ پہاڑوں کی سیر کر آئیں اور کچھ دن وہاں رہیں تم یہاں میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو اور دانا کس سے پوچھ کر کھا رہے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ ہم کیوں یہاں سے جائیں ہم پہاڑ دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور ہم اب کچھ دن یہاں رہیں گے ہم نہیں جانے والے مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو عزت راس نہیں اب تمہیں مار کھانی پڑے گی پھر تم یہاں سے جاؤ گے ورنہ نہیں اگر حمد ہے تو مار کر دکھاؤ ہم بھی تمہارا مو توڑ دیں گے ہم نے کوئی چوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور اسی طرح کوے اور باز کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ دو ہوتے ہیں کوہ اور اس کی بیوی باز کو بہت زیادہ مارتے ہیں اور شدید زخمی ہو جاتا ہے کوے اور کوی تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا مجھے مارا ہے اور وہ بھی میرے علاقے میں میں ابھی آتا ہوں اور تم لوگوں کو بتاتا ہوں ہاں میں اور میری بیوی یہاں پر ہیں جو کرنا ہے تم کر لو ہم دیکھ لیں گے قصور بھی تمہارا اور نخرے بھی تمہارے اور پھر باز گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دوست کبوتر کو بلا کر آئے اور ان سے بدلا لے کبوتر بھائیہ کوا اور کوی ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پہاڑوں کے درختوں پر ہیں میں نے انہیں نکالا تو انہوں نے مجھے مارا کوے کی اتنی حمد کہ وہ میرے دوست باز کو مارے چلو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا ہاں کبوتر بھائی اگر ہم دونوں چلتے ہیں تو پھر ان کی خیر نہیں ہم ان کی طبیت کافی سٹ کر دیں گے اور یہاں سے بھگا بھی دیں گے ٹھیک ہے باز بھائیہ تم پریشان نہ ہو ہم ابھی چلتے ہیں اور ان کا بندو بس کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں اور پھر کبوتر اور باز دونوں کوئے اور کوئی کے پاس چل جاتے ہیں تاکہ وہ ان سے باز کا بدلہ لے اور انہیں اس جگہ سے بھگائے گنڈی کوئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں اور تم سے بدلہ لوں گا لو میں اب آ گیا کبوتر بھائیہ باز ہی ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں مار دوں گا اسی لئے ہم نے مارا جیسے کوئے نے بات کی اور پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے باز اور کبوتر کوئی اور کوئے کو بہت مارتے ہیں اور انہیں یہاں سے بھگانے کی دھمکی جاتے ہیں اگر اب تم یہاں سے نہیں گئی تو پھر ہم تمہیں اور بھی ماریں گے اور اپنے گھر میں بند کر دیں گے اور پھر کوئی اور کوئی دونوں اپنے جنگل آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ سناتے ہیں کہ ان سے بدلہ کیسے لیں کوئے بھائی تم پریشان نہ ہو تمہارا بدلہ اب میں لوں گا میرے ذہن میں ایک بہت پیارا آئیڈیا آیا ہے جی نیلو بھائی تم بتاؤ ہم تمہارے ہی مشورے پر چلیں گے اور کبوتر اور باز سے بدلہ لیں گے میں پانی پوڑی کی ریڈی لگاؤں گا اور اس میں زہر ملا دوں گا کبوتر اور باز جیسے آئیں گے تو انہیں مفت دوں گا اور پھر وہ پلان کے مطابق ریڈی لگا لیتا ہے اور ہر جگہ پھیلا دیتا ہے کہ آج پانی پوڑی فری ہوگی تو باز اور کبوتر بھی آ جاتے ہیں ہاں بھائی پانی پوڑی سنا ہے آج تم فری دے رہے ہو اس لئے ہم آ گئے کہ ہم آپ سے جا کر کھائیں ہاں میں نے اب ریڈی لگائی ہے اگر آپ نے میری ریڈی سے کھایا تو میری تو بلے بلے ہو جائے گی کہ باز اور کبوتر نے میری ریڈی سے کھائے پانی پوڑی میں زہر ملا کر نیلو ان کو کھلا دیتا ہے اور جیسے ہی کبوتر اور باز دونوں کھاتے ہیں تو وہ اچانک گر کر بھی ہوش ہو جاتے ہیں یہ سب میرا پلان تھا میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے سے پنگا مت لو لیکن تم نے میری نہیں سنی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے پہلے باز نے برا کیا تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح برا ہوا اور وہ پھر مر گیا